بیکار کہنی چندر بڑھائی بیکار کہنی ستار بڑھائی بیکار کہنی پہاڑ بڑھائی بیکار کہنی سمندر بڑھائی بیکار کہنی اللہ پاک چوڑنا تبکن دی کہنا دی مخلوق بڑھائی بیکار کہنی سبحانکہ اللہ تو پاک فقر میں آدھا بننار اللہ بسکو جہنم دی بھادو بچا مسلمانوں اللہ دا ولی اللہ دا ذکر بھی کریں ناو دے ذکر کریں دیا کریں دیا سیر کریں دیا باغ دے چھاندے باغ دے سیت اللہ سم کے جوان نندر آگئے تیرا اللہ دے ولی کو نندر آئیے اممہ پریشان تھا یہ مینا پتر مائمانہ وعدہ کر گیا ہے اممہ وینا تھے ولدان لیکن میرے پتر نے دے لابی تیرا باغ دیتے پر ہو ویس اتھائیں خیر ہو ویس حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ علی نے تحریر فرمائے ماں کو خیال ہے منیا دے ایک داما مینا پتر واپس کیوں نہیں بلیا مسلمانوں تجربہ کر کے دیکھو جنہ دے ماما جینین جنہ دے والدین زندین پتر صبح کو گھروں نکلا جو ہے تیس ساری دیوہار نہیں آیا شام ہو گئیے بیوی سم گئی بچے سم گئے نہ ماں کو ندران دی نہ ابے کو ندران دی سارے گھر والے سم گئے لیکن ماں جاگ دیئے بہلا بابا جاگ دے صغیر دا پتر گئی اللہ سے یہ خیر ہو ویس ماں پریشانے ماں روٹیں رکھی بیٹھئے کھیر کجھی بیٹھئے پتر آسل پلا کے سمسان انہاں کھینا لے کے سمسان مسلمانہ پتر کو دیر تھی ونیے ماں کو ساری رات نے درنا دے کہیں تیمہیں خیال کیتے ماں باپ دا تب کیتے سے ماں باپ دہتران کیتے سے جارانال غیرانال دوستیے غیرانال جارانا ہے غیران کو کھویندہ پے پلیندہ پے کہیں باپ بیالے پاسے خیال کیتی باپ کو تکلیف ہے امہ کو تکلیف ہے کچھ دہینا اندھی خرج کرانچا تنہی آیا خیال نہیں آیا خیال بریارہ نیک حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ نے فرمائے کہ ماں گھر بھی چونک لیے پردہ کی ٹویندیے جناب باغ دن رہ پہنچیے بیدی کیا ہے پتر کو نندرے پتر کو نندرہی پہیے جناب حضرت عبداللہ بالمبارک کو نندرے پتر ستا پہ برما کو کیا نندر آندے ماں ڈیدی کیا ہے کالے رنگ دن آنگے کالے رنگ دن آنگے مود نہ گھادہ تیلائے سنو جی میں جنا ماں باپ کو راضی کیتے خدا انکو مقام کیا تا فرمائے اے والے دین دی پر سیئے نا سر جنا ماں باپ کو راضی کیتے میرے اللہ نے انکو مقام کیا تا فرمائے اللہ دا ولی ستا پہ نندرے کالے رنگ دن آنگے اندے مود نہ گھادہ تیلائے وہاں میاں کہیں گے لے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک دی سیران دیا لے پاس ناگ ولدے کہیں میں نے ولی دے پیرا لے پاس ناگ ولدے شوکدہ نہیں ڈانگ نہیں مریندہ کلیندہ کیا ہے بھجدہ کیوں کھڑے ناگ یہاں غور فرمائے داتا لی حج ویلی رحمت اللہ لے پری فرمائے اللہ تغلی ستا پی آؤ اگر چہرے دے مکھی باندیے ناگ گھا دو تیلے دے نال اڑا چھڑیں دے وجود دے مکھی نہیں مہننے دا جا کر پیرا لے پاس ناگ ولدے پیرا دے مکھی باندیے پیرا دے نہیں مہننے دا سارا پی جود دو توں مکھی اڑے میں ولی اے کامل ستا پے کالے رنگ دنانگے ولی تے چہرے دو وجود دوں مکھی ہم پہ اڑے دے برجیند جی میں مائی اور منگر اکھی دے نال جا دی تھے ایمیں اللہ تے سامنے سر جھکا کر دینا بات تیرا ودہ حسانے میں نے پتر کو ایسا مقام عطا فرمائے انسان تے انسان جنگل پہ موزی جان واری تابے دار بہے کھڑے نوجوانوں سے غور فرمے سو حضرت داتا علی حجبری رحمت اللہ علیہ ترین فرمائے فرمائے مام منظر دیتیا دیتیا پتر کو سرین دیئے ادھے مینہ بچہ میں تیرے مائی بیتیا اٹھ جناب حضرت عبداللہ بالمبارک اٹھیں پین مادے چہرے دونے دن فرمینے میری امہ خیر دہے تُو کی ویں تھا گئے فرمائے پترہ تین دیر لئے میں پریشان تھا یہاں یا رو خیر ہوئے مینے پتر نے دیر کیوں لادی تھی مسلمانوں سے غور فرماؤ جناب حضرت عبداللہ بالمبارک دی امہ فرمائے دیئے مینہ پترہ آج آم میں تیرے کلو ایک گال پچھ دیا میں کوہاں گال دا دا سانچہ جناب کو جو میں پچھاں تو دا سیندہ بن میں پچھ دی بنیا جی میری امہ حکم کرتا ہے مادے سامرے میں کوئی شہ لکھا دا نہیں سکدا کوئی گال چھپا نہیں سکدا میرے کو کھیر پیلا من والی امہ بچپندن میں چاہاں کے کھلا وڑ والی میری امہ دس دسے کیا پشا چانی آج یہ مینا پترہ میں تے کو اپنے کھیر دا واس ترینی بچپندن میں چاہا کے تے کو کھرنی رہ گئیا میں تے کو ہو محبت دا واس ترینی میں کو اے دا حال سارا انسان ننگ دے کلو ڈردن ساپ کلو ڈردن مطن لار نمانیے مطن ڈنگ نمار گھنے دورو لنگ دن رستہ چھوڑنن برمایا کھنا دیتے پترہ تو ستا پیانے تیرے وجود ناغ مکھے بیٹھا اٹھے نہا میرا بچنا میں کوئی ہوتا دے سا کیڑا عمل کی تے ہی کیری تصویر پر یہی کہ جہاں وظیفہ کی تے ہی کہ جہاں چلا کی تے ہی کہ ناغ تنے تابدار بن گئے مسلمانوں زیغر فرماؤ ولیہ کامل نے فرمائے میری امہ جی فرمائے امہ میں کوئی تصویر نہیں پڑھی امہ میں کوئی وظیفہ نہیں کیتا امہ میں کوئی چلا نہیں کیتا امہ میں کوئی اندرد منتر نہیں پڑھیا فرمائے امہ پترہ وال میں کوئی حال سنا اے کیوں تے ناغ تابدار بن گئے فرمائے امہ ایک عمل ہر روز کرنا جو عمل بھی بجا کریں انسان دے انسان جنگل دنے بھی جانوار بھی پیار کریں انسان ہائے ہائے تو دروشی پڑھو دو وال میں اگلی گل سنیں نا محبت والا دروشی پڑھو سر نہ لاؤ محبت نہ زبان نہ لاؤ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں حنزہ غور فرماؤ ماں باپ حال حویلہ پہ ونے نل ماں باپ حال ماں پہ پترہ حال حویلہ پہ ونے نل ماں پہ یا دین میں نہ پترہ میں کوئی حال دا سنا اے ناغ کی میں تے ناغ تابدار بن گئے امہ باپ والے جو غور فرماؤ نوجوان ہو ہو ذلیہ کا ملتا جواب سرو فرمائے امہ ہر لوز ایک عمل کرنا کہ جی عمل کرنے فرمائے امہ جدا تو ہی گھر دنہ ہونی ہے میری گھر دنہ ہونا امہ جدا نمائے شادی آزان مل دیئے میں گھر دنہ موجود ہونا امہ جدا مسجلی چو آگو نہ دیئے میں کوئی گھر چنگا نہیں لگ دا میں کوئی سکون نہیں آدھا میں آزان سن دا تو میں کوئی سکون آدھے تو اللہ دے گھر دے مرا دے سکون آدھے دا اللہ دے گھر دنہ دے مائی نے تور تور پتر دے مو دو دہ دی بیٹھے میں نے بچا والا فرمائے امہ جب ائی ہے الفاظ میں نے کنن دے اندر ان کے لے در میں یا اللہ مائید 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 مدین والے پاک محبوب دا فرمالے جو اممہ دے باب کو ہیک دفعہ محبت نکالنا اور دیکھیں اللہ کامل حج دا سواب عطا فرمائن اممہ ہیک دفعہ دیکن ہیک حج دا سواب توجی دفعہ دیکھا توجی حج دا سواب ترجی دفعہ دے دھم ترجی حج دا سواب اممہ ساری رات تیمہ دے چہرے پہ محبت نال دے دا رہے نام اپنے حج بھی بڑے رکھنا می اممہ آخری اممہ لیا کرنم جڑے میں دے دیکھ دے دل خوشتری بنی آر وقت میں زمین دے بہرہ وہاں اممہ تیمہ دے پیران دے تلیہ کوئی بوسانچہ دوار تیمہ دے پیران دے تلیہ کو چھوڑا مچا چھوڑا دے بات ودی میں دعا دے ہاتھ اٹھے گا اللہ جڑے عبادت کی پی کھڑا یہ عبادت میری قبول فرمہ فرمہ میری اممہ جڑن دائیو اممہ لکھ شروع کی تیمی میری اممہ انسان تے انسان جنگل تے جانوار بھی محبت کریں دیکھڑیں کیسا بڑا مقام ہے مسلمان نوجوانوں پندہ واسی پارا پیش کرنا چاہنا در غور فرمیس ہو دنیا دا اصول ہے استاد اپنے شاگرد کو اپنا عدب آپ سکھیں دے پوتر استاد دے اگو نہیں ملیندہ پوتر استاد دے اگو نہیں ٹوریندہ پوتر جڑے کو جو استاد آکھیں استاد دے حکم کو منیندے استاد کو نراد نہیں کریندہ استاد اپنے شاگرد کو اپنا عدب آپ سکھیں دے مرید مرشد بھی اپنے مرید کو اپنا عدب آپ سکھیں دے اور سرداد اپنے نوکر کو عدب سکھیں دے مسلمانوں میں قرآن میں جپڑے عرش والے رب نے نوجوانے کو والدین دا عدب سکھائے والدین دا عدب سکھائے اللہ فرمیے دے میں وی پیو مادہ عدب پی سکھیں نوے ماں دی خدمت کینے کرنی ہے باپ دی خدمت کینے کرنی ہے آخو دمی قرآن شیطی لعوت کرنے چا دیا منگو اللہ میری تیرا ودہ سواب سہب دعوت دے والدین دے روح کو سواب پہنچاوے آمین آکھو اللہ تعالیٰ بھائی غلام رسول دے والدین دے روح والدین دے روح کو سواب پہنچاوے آمین آکھو یارا اللہ دے قرآن پندر وسیح پر ادرہ سون کے دیکھنا دل دل لگینا القرآن سون تاکہ بخشیدہ ذریعہ بنا پو گے بریارہ سون خالق کائناتنے قرآن کریم دے پندر سیپانے دے مر ارشاد فرمائے اللہ میں فالدین دے حقوق دلان فرمائے نکیا فرمائے وَقَضُوا رَبُّكَ أَمِلَّا تَعْبُدُوا تَعْبُدُوا انہا اياہ وبالوالدین احسانا اِنَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ جِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّرَا وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا سجنوں عرش والے رب نے فرمائے پھر میں نے مقودہ ربوں کا محبوبات دے رب نے فیصلہ کر لیتے میں اللہ بلاوا کہیں دی بندگی نہیں کرنی اما باب دے نالحسان کرنے وہ بینی والی بینی احسانہ والے دے نالحسان کرنے کے دیوں فَمَا اِمَّا يَبْلُغَ الْعِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا اللہ فرمائے تُوہے بگھرے ہو نہیں یہاں کبولا ہو جڑا 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 جہاں پی اما بھی چو کوئی دیلگی دے مقام بے پوجھ بنیے تُوڑا ہو بنیے یار اَخَالَكَ 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 اَخْنَا اَخْنَي فرمائے خبردار اما بھی کابڑی بیکھی ہو بھی بابا بھی کابڑا بیٹھو بھی میں رب آپ منہ پیا کرنے ہی تیو مہ دے کابڑ کو دے کہ اف دو دن دو سا نہ کر دی اف تک نہ پیا کرنی مو نہ پیا پھرکاوی اپردار امہ دے بادد سامنے اوہو نہ کریں امہ دے بادد سامنے توک نہ پیا کریں اللہ فرمائے جے کا تیرا پامبا امہ بابا بول پہ تو جواب دے مند مجبور تھی بنیے فرمائے ونہا تنہر ہم خبردار ایک کچھ دے دل لیں انہا کو دڑکے نہ نوی جھڑکا نہ نوی بلاتل ہر ہمہ دڑکے نہ نوی جھڑکا نہ نوی وقل لہما قولا کریما اے جا مٹھا تھی کیا لوے تیرے موہ تو جملہ نکل دے منین تے امہ باب دے آدھران تھنڈا منین وقل لہما قولا کریما ایک حدیث مبارکہ سنو میرے بھائیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت اخدست اندر ایک صحابی حاضر تھی آکے ارز کرن لگا یا رسول اللہ میں ایک منت من منت منت لہاں نہیں سکدا توجہ فرمیسو ذرا یا رسول اللہ میں ایک منت منی منت نہیں لہا سکدا حضور نے فرمایا ملہ غلامہ دسامہ کہیں منت منی